اسلام علیکم محترم ساتھیوں ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کیا ایسا بھی ظلم کر سکتی ہے ایک بہن کو کیوں اپنے بھائی کی ماں بننا پڑا چلیے ایک اور سچی اور دکھ بھری داستان آپ کو سناتے ہیں شیئر کیجئے گا اور برائے مہمانی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ وائز کو اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں ہم دونوں میں بہت محبت تھی وہ میرا بہترین اور اکلوتا دوست تھا اس کی رفاقت میں مجھے کبھی کسی سے دوستی کے خیال تک چھو کر نہ گزرا ہاں مگر اب سوچتی ہوں کہ کاش میری بھی کوئی دوسری سہیلی ہوتی جس کے سامنے میں اپنی کچھ گٹھن دور کر پاتی بے رہم یادیں ہر دم میرے اندر ایک طوفان ایک تلاتم سے برپا نہیں رکھتی علی اور میرا وجبن ساتھ گزرا کسی ہم جولی کی طرح میں اپنی ساری باتیں اس سے کرنے کی کب آدھی بن گئی پتہ ہی نہ چلا وہ بھی جب تک سارا دن کا قصہ مجھے نہ سنا ڈالتا اسے چین نہیں پڑتا ہم دونوں جڑوا تھے تھی تو میں اس سے چن لمحے کی بڑی مگر اس بڑے پن کا فائدہ میں نے ہمیشہ اٹھایا اکثر وہ چڑھ کر کہتا افشین تم بہت بری ہو اور میں ہس دیا کرتی ان دنوں ہسنے کے لیے ویسے بھی ہم بہانے ڈھونڈا کرتے دیکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہونے کے ساتھ ہماری حرکتیں بھی خاصی ملتی جلتی تھی وہ روٹ تھا تو میں بے چین رہتی اور میں روٹ تھی تو اسے بھی چین نہیں آتا وہ اس وقت تک مو بنا کر کھڑا رہتا جب تک ہم دونوں مل کر ہس نہ لیتے وہ میری کل کائنات تھا میں نے آج سے پچی سال پہلے آنکھ کھولتے ہی اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھا اس میں سب سے تکلیردہ میری ماں تھی ایک پڑھی لکھی جاہل عورت جو اپنے برابر میں بیٹھے شخص سے بھی اتنا چیخ کر بات کرتی گویا وہ کوسو میل دور بیٹھا ہو یا کھڑا ہو کھانے کو ہونا ہو پہننے کو بہت سا ہونا چاہیے شاید وہ پیدا ہی دنیا دکھاوا کرنے کے لیے ہوئی تھی ایک سوئی بھی خریدتی تو اسے سارے محلے میں گھمانا اپنے اوپر فرض سمجھتی کھانے کی اس قدر شوقین کہ میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اس نے انسان پر انسان کا گوش حرام کر دیا ہے ورنہ شاید وہ ہمیں بھی بھم بھوڑ ڈالتی ہمیں بھی کھا ڈالتی عجیب بہیس عورت تھی میری یاد داشت میں ایسے کوئی لمحہ نہیں ہے جب اس نے ہم سے کبھی پیار سے بات کی ہو یا گود میں کھلایا ہو ساری عمر ہم دونوں بہن بھائی ہم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ عجیب سر سرد رویہ رہتا جسے کوئی ماں نہیں بلکی کوئی پرائی عورت ہو میں نے اپنے والدین کو کبھی آپس میں پیار محبت سے بولتے نہیں دیکھا اول تو بلا ضرورت وہ آپس میں بات ہی نہیں کرتے تھے میں نے ماں کو سر سے روبٹہ لپیٹے کس نے کسی بات پر روتے ہوئے دیکھا نتیجہ دن ہر دوسرے دن گھر میں نت نئے تماشے ہوتے جھگڑے ہوتے ایک دوسرے پر ایسی ایسی الزام تراشیہ کی جاتی کہ بے ساکتہ کانوں میں اگلیاں ٹھوس لینے کو جی جاتا میری ماں اگر میرے والد کے خاندان کی دھجیاں اڑاتی تو وہ بھی ان کے خاندان کے بخیے ادھر دیتے وہ باتیں ہوتی کہ اللہ کی پناہ ایسے میں انہیں کبھی ان معصوم ذہنوں کا خیال تک نہ آتا جو اندھیرے کمرے میں لکڑی کی دیمک زدہ علماری کے ساتھ لگے لرستی ٹانگو اور سفید پڑھتے ہوتوں کے ساتھ زار و قطار بے آواز روئے چلے جاتے ہیں ہر گزرتے عذیتناک روز و شب کی سوئیاں آج بھی دل میں جونکی تو پیوست تھے گھسی ہوئی ہیں کہ ان سے قطرہ قطرہ رستے خون کی قصق اب بھی اکثر دل کے خالی کونوں میں سر ٹکراتی پھرتی ہیں غرص سارا بچپن ایسے ہی جنگ کی نظر ہوا اگر علی نہ ہوتا تو شاید میں پاگل ہو جاتی یا نفسیاتی مریضہ تو ضرور بن جاتی نہ جانے کیسے بچپن کے بڑے پن کا غرور میرے لڑکپن تک پہنچتے پہنچتے میرے جسم کی نس نس میں سرائیت کر گیا جب اگر کبھی اببہ کے مو سے گالیوں کا طفان روا ہوتا تو یہ احساس کہ میں بڑی ہوں مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ایسے موقع پر میں کبھی علی کو طرح نہیں چھوڑتی تھی ہم دو رو بڑے کمرے میں بند ہوتے کیونکہ گھر میں دو ہی تو قید خانے تھے ہر گزرتے لمحے اس کا چہرہ سرخ سے سرخ تر ہوتا جاتا جیسے کسی نے اس پر سرخ رنگ پھیک دیا ہو میرے ہاتھی گرفت نے پھسا اس کا ہاتھ بار بار اس زور سے جھٹکا کھاتا کہ دل بے ساختہ چاہتا کہ باہر جا کر ان دونوں کے حلق میں یعنی اپنے ماباپ کے حلق میں کوئی کپڑا ٹھوز دو دات پر سختی سے دات جوائے آنکھیں کسی اندھے کی شے پر گاڑے اس نے لمحے مجھے وہ خود سے اتنا دور محسوس ہوتا کہ تسلی کے لیے سوچے سارے الفاظ میرے ذہن سے مٹ جاتے میری نگاہیں اس کے مو سے بہنے والی رال بر جمعی رہ جاتی نجانی کیوں علی میں ابھی کچھ سالوں سے یہ تبدیلی آئی تھی کہ اگر وہ کبھی بہت خوش ہوتا یا پھر غصہ کرتا تو اس کے مو سے رال بہنے لگتی میں نے اکثر بے تہاشا ہستے ہوئے بھی اس کے مو سے رال بہتے دیکھی تھی خاندان میں کوئی موت ہو یا تقریب ہو ہمارا جانا نہ جانا برابر تھا اببہ کی شولہ مزاجی یعنی ان کا غصہ اور اممہ کی تیز زبان دیکھتے ہوئے پیسے بھی کوئی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا ایت تہوار بھی ہم گھر پر ہی رہتے اممہ کی طرف سے ایک مامو ہی تھے اکلوتے مامو نانا نانی انتقال کر چکے تھے مامی اور ہماری اممہ میں بنتی نہیں تھی سو یہاں سے تو چھوٹی ہو گئی رہ گیا ددیال تو وہاں بھی انہی وجوہات کی بنا پر کوئی ہمیں مو لگانا پسند نہیں کرتا تھا ان دنوں میں اور علی میٹرک کے پیپرز دے کر فارق تھے اگرچہ مجھے تعلیم سے کوئی خاص لگاو نہیں تھا اس کے باوجود میں یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے مجھے خوابوں میں وہ ہمیشہ آفیسر بنا دکھتا میں چاہتی تھی کہ وہ ایک عام نارمل آدمی کی طرح بہت سا پڑھ لے اور پھر ہم دونوں ایک بڑے سے گھر میں جا پسیں جس میں اگر بڑا سا باغ ہو اور وہاں پر ہر روز دھیر سارے رنگرنگ پھول ہوں تو وہاں پر ہماری خوشیاں ہوں ہماری حسی ہو اور ہم دونوں بس ایک دوسری کی ذات میں گوم رہیں نہ جانے کیوں مجھے اپنے بھائی سے ایک عجیب سی محبت تھی جو دن بدن مجھے اس کے قریب کرتی جا رہی تھی میں محسوس کر رہی تھی کہ آج کل میرے ننے منے بھائی میں کچھ تبدیلی آسی آ رہی ہیں آج کل اس کے ہر دوسرے جملے میں گیتی خود بخود آن موجود ہوتی بات کہیں سے شروع ہوتی اور تان ہمیشہ گیتی پر ہی ٹوٹتی گیتی کے بارے میں میں بتاتی چلوں کہ گیتی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کچھ عرصے تو میں نے صبر کیا پھر ایک دن تنگ آ کر پوچھ ہی لیا کہ علی ایک بات تو بتاؤ تم آج کل کچھ بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہو میں نہیں تو نہ جانے کیوں وہ گھبرا سا گیا تم تم پاگل تو نہیں ہو گئی افشین یہ کہہ کر وہ تیزی سے بھار کی طرف لگا میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ علی کو کیا ہو گیا پھر میرے ذہن میں لگی گر ہیں ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئی اور آپ ہی آپ میرے لب مسکرہ اٹھے مستقبل میں آنے والے کل میں گیتی کے بھابی بننے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا ہاں مجھے اپنے خوابوں میں تھوڑی سی تفدیلی ضرور کرنی پڑتی اور ایسا تو میں کر ہی سکتی تھی گیتی کے لئے کنجائش خود بخود میرے خوابوں میں نکل آئی تھی ان خوابوں میں میں اسے علی کے ہمراہ پاتی اور خوش ہو جاتی میری سخت تری نگرانی میں میٹرک شاندہ اور پھر کالج بھی بہترین نمبروں سے پاس کر کے آج کل علی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور خود میں انٹر میں سپلی آنے کی وجہ سے بدل ہو کر تعلیم کو خیر بات کہہ چکی تھی اممہ اببہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا مگر علی مجھ سے زندگی میں پہلی بار سنجیدگی سے خفا ہوا تھا یہاں تو خیر ہم دونوں پہن بھائیوں کی محبت تھی جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نراز ہوتے تھے پر ہمارے اممہ اببہ ان کے کیا کہنے کہ ان کے جھگڑے اور بھی شدت اختیار کرتے جا رہے تھے وجہ اببہ کا زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزارنا تھا ان کے آفس میں کوئی نئے باس آئے تھے جو سخت گیر تھے اببہ دیر سے جانے اور جلدی آنے کے شوقین تھے سو ہوا وہی جس کا اندیشہ کافی دنوں سے میرے اندر پل رہا تھا اببہ مستقل گھر میں رہتے اور بات بات پر چلاتے یا پھر کونے والی دکان پر بے مقصد جا بیٹھتے خیر اما اببہ کو تو ہماری پرواہی نہیں تھی یہاں پر فائنل پیپرز قریب ہونے کی وجہ سے علی کا زیادہ وقت باہر گزر رہا تھا میرے پرزور اسرار پر یونیورسٹی میں ہی اس نے چند نئے دوست بنا لی حالکہ ابھی ان کے ساتھ وہ گھل مل نہیں پا رہا تھا مگر خیر میرے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ نارمل لڑکو کی طرح دوست وغیرہ بنا رہا تھا پتہ نہیں کیسے ایک دن ایک وہم میرے دل کو بیچین کر رہا تھا کہ علی شاید علی دوسرے لڑکو کی طرح نہیں ہے اس میں اب بھی بہت جھجک تھی عجیب طرح کی شرماہت اب بھی گھنٹوں وہ مجھ سے گیتی کے بارے میں بات کرتا مگر ان دنوں میں کچھ علچ سی رہی تھی ابھی میرے ہاتھ کوئی سرہ لگا ہی نہیں تھا کہ اب بھا گھر آ بیٹھے اور پھر مسلسل جھگڑے فساد وغیرہ ایسے میں میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر دا کرتی کہ علی کے ان دوستوں کی وجہ سے اب اس کا کچھ وقت باہر گزرنے لگا تھا کمائن اسٹڈی کی وجہ سے وہ آج کل گھر کے حالات سے لا علم تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں دیکھ رہی تھی علی میں کچھ تبدیلی آ رہی تھی وہ بہت افسردہ بہت سنجیدہ سا رہنے لگا تھا مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھتی یا پھر اگر میں اس سے بات کرتی تو ہوں ہاں میں جواب دیتا اور لیٹ جاتا مجھے نیند آ رہی ہے یا میں سر میں دھر تھے سن سن کے میں آجیس آ گئی تھی یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا میرا علی میرا بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ جاننے سے میں قاسر تھی وہ زیادہ وقت باہر گزار رہا تھا نہ کپڑے بدلنے کا ہوش نہ کسی اور چیز کا خیال میں کوئی بات کرتی تو کارٹ کھانے کو دورتا یا پھر بنا جواب دیئے باہر چلا جاتا میں دوہری مسئیبت میں ابتلا تھی مہینے کا آخر گھر میں تیزی سے ختم ہوتا راشن جہاں میرا بلڈ پریشر بڑھا تھا وہاں علی کا رویہ اور لہجہ میری رہی صحیح حمد بھی توڑ دیتا میں کچھن میں کام کر رہی تھی کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر بے ساختہ سامنے والے کمرے کی طرف بھاگی جہاں بھی کچھ دیر پہلے علی گھوسا تھا کمرہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا چاروں جانب بکھرے تکیئے بیٹ کورز کتابیں علماری کے دونوں پر کھولے ہوئے تھے اور ان کے سامنے پڑا کپڑوں کا ڈھیر اپنے ساتھ گزرنے والے سانیہ کے بارے میں خود ہی گواہی دے رہا تھا علی اس اب کیا ہوا چندہ پریشانی کے باعث میں نے موز سے الفاظ ادا نہیں ہو رہی تھے کمرے کے بیچوں بیچ غصے میں بکھرے بالوں سمیت کھڑا وہ بری طرح سے ہاپ رہا تھا میرا ہمدردی سے بڑھتا ہاتھ اس نے جھڑک دیا مت ہاتھ لگاؤ مجھے تم ہی ہو سارے فساد کی جڑ لے کے بن گئی میری امہ اور مجھے کیا سے کیا بنا دیا وہ زمین پر گٹنوں کے بل بیٹھا دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھاپے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا میں 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 حیران اور پریشان کھڑی تھی میرے سامنے میرا علی میرا شہزادہ میرا بھائی بلکل ویسے ہی رو رہا تھا جیسے کبھی بچپن میں ڈر کر روتا تھا بلکل ویسے ہی بے آواز ہلکے ہلکے سے سکتا ہوا اس کے رونے ہی نے تو مجھے اس کی بہن سے ماں بنا دیا تھا ہاں میں اس کی ماں تھی میرے اندر پوشیدہ ممتہ پری طرح سے تڑپی تھی اور میں اس کے پاس بے اختیار بیٹھتی چلی گئی علی چندہ کیا ہوا بولتے ہوئے میرے لہجے کے ساتھ ساتھ سارا وجود بھی کاب رہا تھا اس نے مجھے دھکا دیا ہاں اس نے مجھے دھکا دیا اور میں پیچھے کی طرف گر گئی اسی وقت اممہ کمرے میں داخل ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دوروں نے اور کمرے کا یہ حال بس کریں چھپ کریں آپ علی پوری کوہ سے دھاڑا تھا میں نے بے ساختہ اپنا دل تھام لیا اپنا مو بند کریں آپ مجھے آپ کی آواز بلکل نہیں سننی نکل جائیں کمرے سے ابھی اسی وقت دور ہو جائیں یہاں سے وہ پوری کوہ سے چیخہ تھا اور میں چپ چاپ سانس روکے ہوئے جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی کچھ دیر تو اممہ کو بھی سانپ سون گیا میرے مقابلے میں انہوں نے خاصی جلدی خود پر قابو پایا اور پھر شروع ہو گئی اچھا تو اب تیرے بھی مو میں زبان آگئی سفو لیے گدی سے کھیچ لوں کی تیرے زبان سنا تُو نے آواز نیچے رکھ کے بات کر مجھ سے یا نہ بھولنا میں کون ہوں تیری مجھے اپنا باپ نہ سمجھنا جو تجھے کچھ نہیں کہتا نکمہ نکھٹو سارا سارا دن دوستوں کے ساتھ عوارہ گردی کرتا پھرتا ہے اور ہمیں جہازہ دیتا ہے پڑھائی کا یہ پڑھے گا تو ہم بڑا آیا پڑھنے والا کام کا نکاج کا ارے میں تو تیری چمڑی ادھر کر رکھ دوں گی اگر آئینا میرے سامنے اتنی آواز نکالی تو اممہ بس کریں اس سے زیادہ سننا میری قوت بردار سے باہر تھا میرے علی کے لیے اگر کوئی ایسے الفاظ سوچ بھی لیتا تو میں اس کا مو مو نوش لیتی اور وہ میری ماں تھی میں اس کا بھی نہیں سوچتی کہ وہ کون ہے میں تیزی سے کھڑی ہوئی اور تب ہی اممہ چیل کی طرح میری طرف جھپٹی چڑیل گھٹیا عورت مجھ سے زبان چلائے گی وہ جانوروں کی طرح مجھے پیٹ رہی تھی اور علی سامنے کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے پٹا دیکھ رہا تھا آج سے اکیس سال پہلے والا خوف پھر سے اس کی آنکھوں میں تیر رہا تھا مجھے اممہ کے ہاتھوں پٹتے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جتنی عذیت ایک بار پھر اس خوف کو جاکتے دیکھ کر جو میں محسوس کر رہی تھی اسی خوف کی وجہ سے تو میں نے اسے اپنی آنکھوش میں سمیٹا تھا اس کی ماں بنی تھی اسے باہر ہوتے ظلم و مقروف فریب اور ممکنہ دکھ سے دور رکھنے کے لیے پریوں اور شہزادیوں کی کہانیاں سنائی تھی جہاں ہر طرف خوشیاہی خوشیاہ بکھری رہ دی میرا علی اندر سے بلکل کھوکلا ہو گیا ہے یہ انکشاف آج میرے اندر کسی بم کی طرح پھٹا تھا ساری ترقیبے تدبیریں ریزہ ریزہ ہو کر میرے وجود میں غرق ہو گئی تھی میری سوچ اپنی ناکامی پر مسلسل میرے ذہن پر ہتوڑے چلا رہی تھی سارا وجود شدید زلزلے کی عزت میں تھا امہ شاید مجھے مار مار کر تھک گئی تھی انہوں نے آخری بار مجھے بال پکڑ کر جھٹکا دیا اور پھر نیچے کی طرف دھکیلتی باہر چلی گئی جسم سے اٹھتی ٹیسوں اور ناک سے بہتے خون سے لاپروا میں علی کی جانب لپکی جو اب تک ویسا کا ویسا بدھ بنا سامنے دروازے کو تک رہا تھا میرا محبتوں کی تقسیم زدہ ریاست کا اکلوتا شہزادہ علی علی میرے بری طرح جن جھوڑنے پر اچانک اس نے میری طرف چونک کر دیکھا جسے ابھی سوتے سے جاگا ہو پھر اس کے جسم نے تیزے سے جھٹکے کھانا شروع کر دی علی میں زور سے چیخی تھی اس کی آنکھیں بہت تیزے سے اوپر کی جانب چڑھ رہی تھی اور جسم مسلسل جھٹکے کھا رہا تھا دو تین دفعہ جھٹکے کھا کر اس کا جسم بے جان ہو کر میری باہوں میں گر پڑا وہ اچھا پورا مرد اور میں ایک نازک سی رڑکی کیسے اس کا وزن سہار سکتی تھی سو خود بھی زمین پر اس کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی علی علی میرے کئی بار پکارنے پر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی میں کچن کے طرف بھاگی بدحواسی میں دو گلاس توڑے وہ مشکل تیسرے گلاس میں تھوڑا سا پانی لے کر نل کھلا ہی چھوڑتی واپس کمرے کی طرف دوڑی اممہ نجانے کہاں چلی گئی تھی دروازہ کھولا تھا میں نے پورا گلاس ہی اس کے چہرے پر ڈال دیا تھوڑے در کوشش کے بعد اس نے آکھیں کھولی علی علی دو منٹ بس دو منٹ میں بس ابھی اببہ کو بلاتی ہوں اسے ہوش میں آتا دیکھ کر الٹے پاؤں میں باہر بھاگی اببہ اببہ زندگی میں پہلے بار شاید اتنے جوش میں میں نے اپنے باپ کو بکارا تھا دیکھو تو علی کو کیا ہو گیا وہ آدھے گھنٹے میں واپس آ گیا تھا نین کے انجیکشن کے زیر اثر ابھی اسے کافی گھنٹے سونا تھا میں اس کے پلنگ کے کنارے بیٹھی اسے تک کے جا رہی تھی اس کے اٹھنے تک سوچنے کے لیے میرے پاس کافی وقت تھا لمحہ بلمحہ بڑھتی جھگڑوں کی آوازوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اٹھ کے دروازہ بند کرلوں دوکٹر نے فیلحال علی سے کچھ بھی پوچھنے سے سختی سے منع کیا تھا میں نے امہ سے ہاتھ چھوڑ کے التجا کی کہ جب تک وہ مکمل سے ہتھیاب نہیں ہو جاتا اس کے سامنے مزید کوئی نیا ڈراما مت کرنا اور زندگی میں پہلی ہی مرتبہ شاید ان کی عقل میں کوئی بات سمائی تھی اس کے سارے کام پہلے ہی کی طرح میں انجام دے رہی تھی وہ لیٹا لیٹا مجھے آتے جادے دیکھتا رہتا مجھے بات نہیں کرتا اگر میں کچھ کہتی تو نظر جھکا لیتا جواب نہیں دیتا اس کی گہری چپ میرے اندر دھوا بھر رہی تھی کہ ایک دن ہاں مجھے اچھی طرح یہاں تھے جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شراب پی رہا تھا علی کہ تم کیا کر رہے ہو ہاں میں پھر بیرہم لہجے نے لموں میں میری ساری حیرت ختم کر دی علی تم شراب پی رہے ہو اس کے دکھ کی کرواہر کچھ کچھ لہجے میں بھی اندر سما رہی تھی ہاں سب پیتے ہیں جواب ایک بار پھر مجھے حیرت میں ڈالنے کے در پہ تھا میں نے کیا دنیا سے انہوں کا کام کیا ہے جو تم یوں اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کے ہاتھوں سے بوتل لی اور زمین پر پھیک دی تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو جو تم کہو گی میں وہ کروں گا جو تم سوچو گی میں وہ سوچوں گا جو تم بولو گی وہی میں بولوں گا میرا پیچھا چھوڑ دو وہ دونوں ہاتھ جوڑے مجھ سے التجا کر رہا تھا میں تھک چکا ہوں تمہاری محبتوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے افشیر خدا کے واسطے مجھے آزاد کر دو تم نے مجھے مزاگ بنا دیا ہے میں ہوں کیا ایک فیصلہ تک نہیں کہہ سکتا میری سوچ تک اپنی نہیں ہے میری مجھے کیا پہننا چاہیے کون سا رنگ مجھ پر اچھا لگے گا مجھے کچھ نہیں پتا سب وہی ہے جو تم کہتی ہو میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں وہ زمین پر میرے پیروں کے پاس پڑا رو رہا تھا ویسے ہی اچکیوں سے جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے رویا تھا اور میں جو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے خود ہی سارے آنسو پی لیا کرتی تھی آج تہی داما خالی داما اس کے سامنے بیٹھی تھی اس کے جڑے ہاتھ میرے سامنے دھرے تھے میں جو اس ڈر سے کہیں اسے چوٹ لگنے کی تکلیف نہ سہنی پڑ جائے کبھی باہر بچوں میں کھیلیں نہیں دیتی تھی آج اس کے دل پر لگی گہری چوٹ سے انجان تھی ماف کر دو افشین مجھے ماف کر دو میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری انوکی محبت سے سب میرا مزاگ اڑاتے ہیں میں کیسے جاؤں گا سب کے سامنے سب کہتے ہیں کہ میں لڑکیوں جیسا ہوں نازک سا وہ گیتی بھی یہی کہتی تھی کہ میں لڑکیوں جیسا ہوں مجھ میں مردوں والی کوئی خوبی نہیں کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہے گی میں کیا میں کوئی عورت ہوں میں لڑکی ہوں تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی لڑکی بن گیا ہوں میں اسے اپنے سامنے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی مگر کہنے کو کرنے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج میری زندگی کی واحد پونجی پہ لڑکی تھی خبر تک نہ ہوئی کب اس کا درد آنسوں میں ڈھل کر میری آنکھوں سے بہن نکلا اس کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی وہ بین کر رہا تھا ماتم کر رہا تھا نجانے کس کے مرنے کا شاید اس کی چیخ و بکار سن کر اببہ بھاگے بھاگے آئے تھے کتنی ہی دیر اممہ میرے سرحانے کھڑی تھی کیا بولتی نہیں خبر نہیں میں بھی کیا کرتی میرے کانوں میں کوئی اور آواز آ ہی نہیں رہی تھی میں بیٹی ان لفظوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ایک ایک کر کے میرے خالی کاسا دل میں علی نے ڈالے تھے یہ سمر تھا یہ پھل تھا میری محبت کا علی اببہ کی باہوں میں خوش و حواظ سے بیگانہ پڑا تھا آخری منظر میری آنکھوں نے یہی دیکھا تھا کہ اببہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی جانب بھاگے تھے پھر میں اس کے پلنگ پر ہی لٹ گئی چاتر سر سے پیر تک تان لی میں سو جانا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے اور وہ چلا گیا ہم سب سے روٹ کر بینا کچھ کہے بینا کچھ سنے شکستہ ٹوٹا پھوٹا وجود لیے وہیں چلا گیا جہاں سے آیا تھا کہ دنیا ویسی بھی اس جیسے معصوم لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں ہیں اچھا ہوا لی تم مر گئے مر تو تم اسی وقت گئے تھے جبکہ ہر گھڑی اپنے والدین کو وحشیوں کی طرح لڑتے جھگڑتے دیکھتے تھے میں ہی پگری تھی لمحہ بلمحہ اپنی سانسے تمہارے اندر ڈال رہی تھی میرے ہونٹ نیلے پڑ جاتے جھوٹی خوشیوں کے گھرونتے بناتے بناتے میرے ہاتھوں پہ چھالے اکاتے مگر وقت نے کیا 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 میرے ساتھ کیا کیا تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کر دیا میرے ساتھ ساتھ گھر کی دیوارے بھی درد میں ڈوبی ہوئی تھی کر رہ رہی تھی افشین تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں یہ وہ سوال تھا جس کا دکھ آج بھی میرے دل سے جھیلہ نہیں جاتا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے میرا میرے جوان بھائی کا لاشا بہا رکھا تھا اور گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو دفنائے جا سکتا اس سوال کو پوچھنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس لاشے کو کبھی جنم دینے والی اس کی ماں ہی تھی آنے والے تمہام لمحوں میں درانے ویسی ہی تھی جیسے میرے اپنے اندر وقت بھی بڑا ہو گیا کمزور ہو چکا ہے میرے وجود کے درہاں جنگی کا پتروسہ بھولا بھالا خوفزدہ سا علی آج بھی اکثر میرے خوابوں میں آ کر مجھے جھنجھوڑتا ہے سوال کرتا ہے کہ میں نے اسے کیوں مارا میں نے یعنی میں نے خود اسے ہی اپنے علی کو کیا میں نے اسے مارا ہے ہاں شاید نہیں لیکن اکیلے میں نے ہی کیوں اس کے خون میں امہ کے ہاتھ بھی برابر کے رنگے ہیں اگر وہ چاہتی تو مجھے وقت سے پہلے ماں نہیں بننا پڑتا اس کے قتل عام میں اببہ بھی شریک ہیں اگر وہ تحمل سے صبر سے کام لیتے حالات کو سمحالتے تو کیا مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا اس کو مارنے میں حالات بھی ذمہ دار ہیں معاشرہ بھی لوگ بھی اور وہ بھی گیتی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہارے الفاظ نے میرے بھائی کی شہرک پر آخری چھوڑا چلایا تھا وار کاری تھا اور میرا بھائی کس نے مارا اسے میں نے امہ نے اببہ نے گیتی نے حالات نے آپ سب کا کیا خیال ہے کس نے مارا